جی اسلام علیکم ویلکم تو پاکستان سٹاپ نیٹک امید ہے کہ آپ تمام دوست خریر سے ہوں گے اور آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے حوالے سے اچھا گزرا ہوگا آج ماشاءاللہ سے ڈرتے ڈرتے جو ہے وہ مارکٹ میں تین سو پوائنٹس ڈالے ہیں کچھ خبریں جو تھیں وہ آ رہی تھی کچھ لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں کسی کے وارٹ ایشو ہو رہے ہیں اس پر بھی آئی تھوڑا بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن مارکٹ کی پوزیٹیوٹی جو ہے اس میں ایک کردار جو ہے وہ اس حاگدار صاحب کے بیانتا ہے کہا یہ گیا تھا کہ جی شاید سٹاک مارکٹ کی جو شیلز کے حوالے سے ہیں ان کے حوالے سے کافی خبریں آ رہی تھیں کہ کوئی ٹیکس ویکس لگنے لگے ہیں لیکن بہرحال آج اس کی کلیریفیکیشن ہوئی اور مارکٹ نے اس کا پوزیٹیو ریسپونس دیا ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو کہ میں جس چیز کو پوزیٹیو نیوز کہہ رہا ہوں چاہے اس کے علاوہ کچھ اور ہو لیکن ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ جتنا جتنا کسی بھی انسان کا دائرہ اختیار ہوتا ہے وہ اسی حوالے سے ہی چیزوں کو ویلویٹ کرتا ہے ہو سکتا ہے ہماری سٹڈیز میں کچھ کمی رہ گئی ہو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہوں تو اگر کچھ اور ہوں تو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ تو ہم ہر روز آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تھوڑا ہے بہت ہے جیسا بھی ہے تو آج ماشاءاللہ سے مارکر نے تین سو پوائنٹس ڈالے ہیں اور ان تین سو پوائنٹس میں جو کردار رہا وہ یقیناً اگر آج ہم دیکھیں تو او جی ڈی سی ایل کا کردار بہت اچھا رہا پی پی ایل جو ہے اس کی کیا پوزیشن رہی اس کو بھی دیکھنا ہوگا ایس این جی پی جو ہے وہ کچھ زیادہ نیگٹیو میں نہیں گیا تو کل ملا کے آئل این گیس جو ہے یہ بھاری بھرکن سیکٹر ہے اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ ہی لیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ آئل این گیس جو سیکٹر ہے اس نے کیسا پرفارم کیا ہے آج یہ میں ایکسپلوریشن کی بات کرنا ہوں دو کمپنیز جو ہیں وہ آج مصمت میں رہی اور دو رہی منفی میں لیکن دونوں کی دونوں کمپنیاں جو مصمت میں رہی وہ وولیم ٹیکر ہیں تو وولیم ٹیکر اگر پوزیٹیو ہوگا تو انڈیکس پوزیٹیو ہوگا وولیم ٹیکر اگر نیگٹیو ہوگا تو انڈیکس بھی نیگٹیو میں جائے گا دو خبریں تھیں اور اس پر میں تھوڑا سا تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے بعض اوقات جو ہے وہ چیزیں بہت ڈرامیٹیکلی جو ہے وہ چینج ہوتی ہیں مثلا اگر آپ ٹی آر جی کو دیکھیں تو ٹی آر جی جو ہے وہ آج تقریباً کوئی چار اوپے کے قریب جو ہے وہ پوزیٹیو کروز ہوا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹی آر جی کے حوارے سے جو خبر تھی وہ آپ نے یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ جو وارنٹ ہے وہ ایشو کیے گئے ہیں اور کلیم یہ کیا جا رہا تھا کہ معاملات جو ہے وہ مزید کراب ہوں گے لیکن دیکھئے میرے استاذ صاحب ایک بات کہا کرتے ہیں کہ اگر کسی زمین کا رولہ ہو رولہ سمجھتے ہیں آپ اگر پنجابی کو آپ سمجھتے ہیں تھوڑا بہت رہا کہ ڈسپیوٹ ہو اگر کسی بھی پروپٹی کے اوپر تو بیٹا اگر وہ پروپٹی جو ہے وہ مارکیٹ سے تین گناہ سستی بھی مل رہی ہو نہ تو اس سے دور دور رہنے اسی طرح سے اگر سٹاک مارکیٹ میں کونٹروورشل شیر ہو اور اس کی جو مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے اگر کونٹروورشل چل رہی ہو تو اس سے دور رہنا ہے اتنا زیادہ جو ہے نا اس میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم تو بہرحال اس سے دور ہی ہیں تو آپ نے اگر رسک لینا ہے تو ضرور لیجئے لیکن یہ اس طرح کی خبریں جو ہے یہ آتی جاتی رہیں گی آگے چلتے ہیں جی اور دوسری خبر جو تھی وہ ہیسکول کے حوالے سے تھی وہاں بھر بھی جو ہے وہ وہ ایف آئیے والے جو ہیں وہ ایرسٹ کرنے کو پھر رہے ہیں جیرمن صاحب کو لیکن اب جو ہیسکول ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں وہ صرف اور صرف چار پیسے نیگٹیو میں کلوز ہوا ہے لیکن بات یہ ہے کہ دونوں خبریں ایک جیسی ہیں ایک کمپنی کا شیئر جو ہے وہ پوزیٹیو میں کلوز ہوتا ہے اور دوسری کمپنی کا شیئر جو ہے وہ نیگٹیو میں کلوز ہوتا ہے علاقے کسور دونوں کے ایک جیسی ہیں دونوں دو نمبر ہیں دونوں دو نمبریاں کرتے ہیں دونوں جو ہیں وہ انٹشنٹ مارتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ دیکھئے ٹی آر جی کا شیئر جو ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہاں پر ٹریڈ ہوتا تھا اور آج کہاں پر ٹریڈ ہو رہا ہے بک ویلیو دیکھ لیجیے پرفارمنس دیکھ لیجیے کم از کم ہو سکتا ہے میرے جو ہے وہ علم ناکس کے مطابق میری غلط ابزرویشن ہو ہیس کول کا حال دیکھ لیجیے کہ یہ شیئر کہاں سے کہاں پہنچا ہے یہ اس کے بارے میں باتیں ہوا کرتی تھیں کسی دور میں کہ یار یہ شیئر جو ہے وہ اگر آپ کے پورٹفولیو کا حصہ ہے تو بس آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور آپ دیکھ لیجیے کہ لوگوں نے اس کمپنی کا کیا حال کیا ہے تو اس لیے میں نے پچھلے دنوں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس چیز کا خیار رکھا کریں کہ جو کمپنی کے جو ڈائریکٹر شریکٹر ہے اگر ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر چل رہی ہے تو چپکے سے نہ ادھر ادھر ہو جائے گنیس کمپنی سے یہ دو باتیں جو تھی وہ اہم تھی اب چلتے ہیں آگے اور آخری بات جو ہے وہ کر کے تو پھر ہم اگرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں سرکٹ بریکر میں آج کیا ہوا سرکٹ بریکر میں ماشاءاللہ سے جی آج گیارہ کمپنیز جو ہیں وہ اوپر کیاپ ہیں اور سب سے جو اچھا والیم لگا ہے وہ ہے سپیل کے اندر ہائے 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 جن کے پاس ہے جی وہ یاشی کریں پیسے میرے پاس ہے کل کا کل جب لوگ لگا تھا تو میں کل ہی پروفٹ میں آ گیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو اس پہلے اچھا شیئر ہے جی کیونکہ میرے پاس ہے دو لوگ تو انجوائے کر لی ہیں اب آگے دیکھئے کیا بنتا ہے انشاءاللہ دیکھیں ٹیکنیکلی چیزوں کو میں نہیں دیکھا میں پچھلے دنوں سے میں لگا تار آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں چیزوں کو ٹیکنیکلی نہیں دیکھا اب مثال کے طور پر میں چھوٹی سی ایکزیمپل دیتا ہوں کل کی اگر آپ ڈال کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ کیا تھی اور آج ڈال جو ہے وہ پر کیا پہ ہے اب یہاں پر ٹیکنیکل جو ہے وہ کیا کرے گا ٹیکنیکل جو ہے وہ سر کچھ آئے گا بیٹھ کر اور کچھ نہیں کرے گا اس لیے اس وقت موقع یہاں تو یہ ہے کہ آپ اپنا پورٹ فولیو بلڈ اپ کیجئے کیسے چلیں اس پر آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں وہ ایسے دماغ میں بات آگئی ہے جس طرح سے لکی سیمٹ والے ہیں جس طرح سے یہ سپیل والے ہیں جس طرح سے کچھ اور کمپنیز ہیں اور وہ آج کل جو ہے وہ دھڑا دھڑ اپنے شیئرز جو ہے وہ بائی بیک کر رہی ہیں کیوں کر رہی ہیں اس گرتی ہوئی مارکٹ سے اور اس ملک کے حوالے سے جو چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ ملک دیفولٹ کر جائے گا آپ کا روپیہ رہا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی افرہ تفریقے دور میں یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اربوں روپیہ پاکستان میں انیویسٹ کیا ہوا ہے یہ بائی بیک کیوں کر رہے ہیں سوال تو اٹھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کیلکولیشنز ہیں تو یہ بیسیکلی جو وقت ہے وہ پورٹ فولیو کی بلڈ اپ کا ہے تو یہ لوگ جو ہیں یہ اپنا پورٹ فولیو بلڈ اپ کر رہے ہیں اپنے شیئرز بائی بیک کر رہے ہیں سستے داموں مل رہے ہیں کہاں جو ہے وہ اب دیکھیں اس پیل میں اس کی ہی مثال لے لیں چلیں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں جی آج کیا یاد کریں گے اب دیکھیں اس پیل جو ہے اس کا ففٹی ٹو وی کا ہائی دیکھ لیں تو سترہ روپے پینتالیس پیسے کا ہے چلیں ٹھیک ہے جی پانچ سال کا ہائی دیکھ لیتے ہیں اس نے کیا لگایا تھا چالیس روپے پر ٹریڈ کرتا رہا شیئر بلکہ اس سے بھی اوپر ففٹی فور ٹونٹی پچاس روپے پر بھی یہ شیئرز جو ہے یہ ٹریڈ کرتا رہا ہے یہ بات ہے دو ہزار اٹھارا تو سر وہ پچاس روپے والا شیئر جو ہے وہ اگر کمپنی کو بلکہ اس کی تو فیس ویلیو بھی کم ہے تو اگر یہ شیئر جو ہے وہ ان کو دس روپے پر مل رہا ہے تو وہ کیوں بائے نہیں کریں گے وہ کہ ابھی وہ ڈیٹ نہیں آئی جب انہوں نے بائے کرنا ہے تو سوال یہ یہ لکی سیمٹ والے ہیں آپ میں ابھی دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں پہلے اگر مجھے وہ مل جاتا ہے میں نے بھی کھول کے رکھی تھی دونوں چیزیں آج کل یاد یہ جب سے میں پاکستان آنے گلہ نہیں ٹھیک ہو رہا کچھ نہ کچھ گلے میں خراش چلتی رہتی ہے حالانکہ میں زیادہ باہر عوارہ گرتی بھی نہیں کرتا سڑکوں مگرہ پر ادھر ادھر لیکن پھر بھی حالات تھوڑے خراب ہی ہیں نہیں وہ مجھے نہیں ملا شاید وہ نہیں میں کھول سکا لیکن اگر آپ لکی سیمٹ کی جو ہے وہ جو انٹی میشن ہے سٹاپ مارکیٹ کو اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ تو ہر روز اپنے شیئرز بائے کر رہے ہیں تو یہ موقع ہے یہ وقت جو ہے یہ آپ کا پورٹ فولیو بیلڈنگ کا ہے اگر آپ پورٹ فولیو بیلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں تو سکون سے کہلئے چلے میں آپ کو اپنی ایک مثال دے دیتا ہوں چھوٹی سی میرے پاس بی او پی پڑا ہوا ہے اور بی او پی جو ہے وہ میری پرائیس جو ہے نا وہ تقریباً میرا خیال ہے کہ کوئی پانچ روپے کے آگے پیچھے ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ایوریج پرائیس کے بات کر رہا ہوں اب میری پانچ روپے کے آگے پیچھے ہیں میرا لے کوئی دس پندرہ پیسے نیچے ہوگی یا کوئی دو چار پیسے ہوگی اب وہ ہی انہوں نے جو ہے وہ اس بار پھر جو ہے وہ اناؤنس کیے ہیں کیا کیے ہیں بونس تو ٹھیک ہے بھئی لیں گے بونس بلڈ اپ کریں گے اس چیز کو اور جس دن انہوں نے اپنے بونس دینے بند کر دیے اب بونس ہے ٹھیک ہے نمبر او شیئرز میں اضافہ تو ہوتا ہے کافی اور مسئلے مسائل بھی ہیں لیکن جب یہ حالات سیدھی ہو گئی تو یہی شیئر نورو دس روپے کا ملے گا آپ کو لیکن وہ ٹائم لگے گا تو چیزیں جو ہیں وہ اپنے وقت پر چلتے ہیں یہ وقت جو ہے پورٹ فولیو بیڈلنگ کا ہے اگر کر سکتے ہیں تو فائن نہیں کر سکتے تو تھوڑا سٹے کر لیں آگے چلتے ہیں جی اور کچھ جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آج جو ریزلٹس آئے ہیں پہلا جو ہے وہ اگری آٹو کا ہے اگری آٹو کا شئی ہے انہوں نے دیا دلایا تو کچھ نہیں ہے یہ آپ کے ساتھ ہی دیکھا اس سے پہلے مجھے ٹائم نہیں لگا اور میں نہیں دیکھ پایا دیا دلایا کچھ نہیں ہے اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کی ای پی ایس کیا ہے ہافیئر کا ریزلٹ ہے ان کا اور پچھلے سال ہافیئر میں جو ان کی ای پی ایس تھی وہ چھے روپے اور اکیس پیسے تھی اور اب بات آگئی ہے ایک روپے اور سولہ پیسے پر اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات واوہ خراب ہیں تو آٹو مو بیلز کا تو ہم نے پہلے ہی بائی کارٹ کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے آپ لوگوں نے اپنا فیصلہ اپنا کرنا ہے آگے چلتے ہیں جی ای 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 و لائف والے ہیں جی انہوں نے امانس کیا ہے کیش ڈیویڈنٹ بہت اچھے جی ایک سو پانچ پرسنٹ بہت اچھے جی بہت اچھے جی چلیں کسی نے تو جو ہیں وہ کسی نے تو عقل کو ہاتھ مارا ہے پرناہ حالات تو بہت خراب چل رہے ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے مجھے اس سے نیک اور بات یاد آگئی یہ ای 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 ایو والوں سے نا آپ یو بی ایل میں جائیں اور یو بی ایل میں جا کے تو آپ اکاؤنٹ کھولنے بیٹھیں یہ پیچھے پڑ جاتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ جی انشورنس کروائیں اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو وہ مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں اپنے اپنے الفاظ کہ یو بی ایل میں کچھ اور بینکس بھی ہوں گے لیکن مجھے جو ہے نا وہ یو بی ایل کی زیادہ خبریں ملی ہیں کہ یو بی اپنے ویسے ہی اکاؤنٹ کے سلسلے میں جاتا ہے تو ایک بندہ جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے پھرنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی آپ انشورنس کروائیں اور وہ انشورنس جو ہے یہ ای 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 ایو والوں کی ہوتی ہے اب یہ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں اس پر میں بالکل کوئی کمنٹ نہیں کر رہا لیکن ان کے حالات جو ہے وہ بس پیچھے پیچھے پھرنے والے ہیں تو لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چلیں شیئر تو کیا اچھا جی دو ہزار اکیس میں جو تھا ارنک پر شیئر وہ تھی ان کی پندرہ روپے اور اس بار ہے ان کی سورن میں ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں ہے ارنک کو انہوں نے کیری آنے کیا ہے نا تو چار پانچ مرگیاں اور گھیر لیا ہوں گی ان کے یو بی ایل والوں نے ان کے لیے برحال وہ مزاکی بات تھی لیکن آئیم ہیپی کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ لیا ہے آگے چلتے ہیں جی کلوور ہے اور کلوور کا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ کسی دور میں بڑا اچھا شیئر ہوا تھا تھا فوڈ سیکٹر کا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے جو ہے نا وہ کالے بادل چھا گئے تھے وہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے اچھا جی انہوں نے کیا کیا ہے دہ پیننائنشل ریزلٹ آف دہ کمپنی آر انٹرولز یہ اچھا ٹھیک ہے اگر ہمیں کچھ ملا یہاں سے دیا دلایا میرا خیال ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں ہے مجھے تو کچھ نظر نہیں آرہا تو ان کا جو ہے وہ سکس منت ہافیئر کا ہے جی ان کا بھی سکس منت پیریڈ اینڈڈ دو ہزار اکیس میں جو تھا ان کی ای پی ایس جو تھی وہ ایک روپے پچپن پیسے جو تھی وہ لاس میں تھی اور اب جو ہے وہ اٹھاون پیسے لاس میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے امپروف کیا ہے تو اچھی بات ہے جی لاس کم ہوا ہے تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے کوئی ایک سے دو سال میں یہ پروفٹ میں آ جائیں گے جن کے پاس ہے وہ اپنا فیصلہ فرمائیے ہمارے پاس نہیں ہے آگے چلتے ہیں نشات چونیا نشات چونیا پاور نشات چونیا کے دو شیئرز ہیں ایک نشات چونیا ہے جو کہ ٹیکسٹائل کا ہے ٹیکسٹائل کا کمپوزیٹ یونٹ ہے بہت اچھا اچھا شیئر ہے اور بہت اچھا یونٹ بھی ہے اور دوسرا جو ہے یہ ان کا نشات چونیا پاور لیمٹیڈ ہے اور آج جو ہے یہ لور کیپ پہ تھا اور لور کیپ میں کی وجہ جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ اس نے دیا دلایا کچھ نہیں لیکن آج میں اس کے اوپر تھوڑا بات کرنا چاہوں گا اس کا میں جو تھا وہ جب یہ لور کیپ لگا ہے تو میں نے دیکھ لیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے دوستوں کے پاس دو شیئرز ہیں ایک نشات چونیا کا ہے سوری نشات چونیا پاور کا ہے اور ایک نشات پاور کا ہے میری جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ اگر جو آپ کا نشات پاور ہے نشات پاور لیمٹیڈ جو ہے وہ اگر بیس روپے سے اوپر بیس روپے ہیں اس سے اوپر جاتا ہے تو ہمیں بیچنا چاہیے اور ڈیویڈن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اور پچھلی دنوں میرا خیال ہے اس نے ڈے بی فور یسٹر ڈے شاید اس نے کوئی بیس روپے پچیس پیسے ہیں بیس روپے بیس پیسے شاید لگایا تھا مجھے اور جو نشات چونیا پاور ہے اس کے بارے میں میری رائے تھی کہ یہ سترہ روپے یا اس سے اوپر جائے تو ہمیں اس کو بیچنا چاہیے اب جس نے بیچا ہوگا وہ تو یچی کرے گا جس نے نہیں بیچا وہ انتظار کرے گا ہمارا کام ہے آواز لگانا آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں جی اور دو ہزار اکیس میں ہافیر کا ریزلٹ ہے پچھلے سال جو تھی اسی چھ مہینے میں ان کی جو ای پی ایس تھی وہ تھی تین روپے اور سترہ پیسے اور اب جو ای پی ایس ہے وہ پانچ روپے ہے اس لیے اکل مند لوگوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے لوگوں نے غصے میں آ کر اگر اس کو لور کیپ لگایا ہے تو سر ہم تو جو ہے وہ مظلوم کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں جی کوئی اور ریزلٹ ہے لیکسن انویسٹمنٹ ہے جی کوئی پوڑے یاری سے ہمارا کیا کام لکی سیمٹ ہاں یہ مل گیا جی وہ وہ لیٹر میں کہہ رہا تھا نا کہ میں نے یہ نکالا ہے کہ کہیں سے اب یہ دیکھیں کہ بیس تاریخ کو یعنی کہ کل جو ہے یسٹر ڈے انہوں نے اپنے کتنے شیئرز خریدے ہیں ایک لاکھ چھے سٹھ ہزار شیئرز خریدے ہیں انہوں نے بائی بیک کیے ہیں چار سو سات روپے اور چھہتر پیسے پر اس کا مطلب کیا ہے کہ کمپنیز جو ہیں یہ ابھی میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ کمپنیز جو ہیں وہ اپنا پورٹ پولیو بیلڈ اپ کر رہی لہٰذا آپ بھی اس کے بارے میں سوچئے اور جو پیسہ آپ نے اپنے بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے اس کو ادھر در کرنے کی تیاری کیجئے میں انشاءاللہ اگلے ایک آدھر دن میں جو ہے وہ ویڈیو بنانے کا سوچ رہا ہوں اور کرنٹ اکاؤنٹ والوں کے اوپر تو مجھے ویسے بڑا غصہ ہے کہ پیسہ کرنٹ اکاؤنٹ میں کیوں رکھتے ہیں وائی اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے بس جی اور آج میرے ذہن میں کوئی اور بات نہیں ہے صرف آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے پیسہ جو ہے کمانا بڑا مشکل ہے یہ آپ بالکل جو ہے نا وہ یوٹیوبر پہ نہ جائیے گا کسی بھی صورت پیسہ کمانا بہت مشکل ہے زائع کرنا بہت آسان ہے سنبھالنا بہت مشکل ہے اور بعض اوقات انسان جو ہے وہ پیسہ کما تو لیتا ہے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ پاکستان کی حالات بھی بہتر ہوں گے ایک دن تو آپ بھی اپنے پورٹ فولیو کے حالات جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کیجئے اور نشاط چونیا پاور کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اللہ حافظ